اسلام علیکم آج جمعات المبارک ہے 26 جلائی سال 2014 اسویب مطابقے 19 محرم سن 146 حجری پیش مقامی اخبارات سے لیخ ہوئی آج کی سرخیاں آگاز میں نظر آلتے ہیں ان سرخیوں پر جمعہ کشمیر میں تصویر انتخابی فہرستیں الیکشن کمیشن کا خصوصی نظرسانی کا حکم شڑل جاری 25 جلائی تنہو اگس دعوے اور اعتراضات داخل کرانے کی ٹائم لائن پچیسوہ کرگل وجہ دوس وزیراعظم آج کرگل کا دورہ کریں گے چیف سیکٹر کی بجلی اور پانی کی بلا تاتل فرہمی کو یقینی بنانے کی تلقین ذلی سطح پر کنٹرول روم قائم کیے جائے متعلقہ محکموں کو ہنگامی منصوبوں کے ساتھ تیار رہنے کی ہدایت اسلامیک یونیورسٹری آف سائنس ان ٹکنالوجی کا تیسرا کانویوکیشن خوائش اور عظم طلبہ کے ہتھیار تعلیمی شعبے میں بڑے پائمانے پر تبدیلی رونما تعلیم قوم کی تقدیر تشکیل دینے کی قلید ال جی منوج سنہا روائلٹی ٹیکس نہیں ریاستوں کو میدنات کانو پر ٹیکس لگانے کا حق سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کا گیر معمولی فیصلہ موسم سے متعلق انصورکھیوں کے ساتھ ہی آگے بڑھتے ہیں اکیس اور بائیس جولائی دنیا کی گرم ترین دن ریکارڈ ریپورٹ اکتیس جولائی تک موسم میں بڑی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں جمہور کشمیر میں شدید گرمی کی لہر جاری کفوارہ میں پارا چھتیس اشاریہ ایک سری نگر میں چونتیس اشاریہ پانچ شوپیاں میں چونتیس اشاریہ آٹھ اور پلوامہ میں چونتیس اشاریہ ساتھ درج ہندوارہ کا نوجوان شملہ ہیماچل میں کرنٹ لگنے سے لوک میں اجل علاقے میں صفح ماتم لبحقین کا تحقیقات کا مطالبہ فوجی سربراہ کا ایلو سی پر کرن سیکٹر کا دورہ سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ شوپیاں میں ٹریکنگ کے دوران حادثہ نوجوان جمبہک جمہوری الوی سٹیشن پر آر پی ایف اہلیکار پر چاکو سے حملہ رائیفل چھیننے کی کوشش ناکام کے اس درج تحقیقات شروع بدقسمتی سے جمہور کشمیر میں کوئی منتخب حکومت نہیں لوگ بیروکریٹس کے رحم و کرم پر میال تاف آگے بڑھ کر نظر آلتے ہیں اخوارات میں شایع چندیگر سرکھیوں پر شمال و جنوب میں پانی کا بہران خیط آ پاشیوں نہ ہونی سے سوک گئے بزرگان دین کی تعلیم مشال راہ ڈاکٹر درکشان درابی کی لال بب صاحب رحمت اللہ علیہ کے عرص میں شرکت عائشوی سیودان کا کرن میں عوامی درباد لوگوں کے مسائل فوری طور پر حل کرنے کا اقین دلایا ڈیوپیٹی کمیشنر کلگام نے محکم مال کی کارکردیگی کا جائزہ لیا تحصل داروں کو مقررہ مدت میں خدمات فراہم کرنے کی تلقین بابا کنال گاندربل تباہی کے دہانے پر پچھلے پانچ روز سے پانی کا کترہ بھی موجود نہیں تین ہزار یاتریوں پر مشتمل ایک اور کافلہ وادی وارد ایک اردو اخبار نے اپنے اندرونی صفحے پر موسم سے متعلق اس خبر کو شائع کی ہے کہ انتیس جلی کے بعد درجہ حرارت میں کمی متوقع ستائیس جلی کے بعد جمہوریوجن میں شدید بارشیوں کا امکان سگریٹ نوشی سے متعلق ایک اردو اخبار نے اپنے اندرونی صفحے پر یہ خبر شائع کی ہے کہ سگریٹ نوشی میں وادی کشمی میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی ملوث سگریٹ نوشی کا روجہان نئی نسلوں میں بھی منتقل ہو رہا ہے سالانہ آٹھ سو پچاس کروڑ روپے تباکو موضوعات پر خریداری پر خرچ کرتے ہیں وادی کے آبی زخائر کوڑے دانوں میں تبدیل سالانہ اکاون ہزار ٹن سے زیادہ پلاسٹک کا فضلہ پیدا ہو رہا ہے شہر کے مضافاتی علاقے جات میں بیجلی کی ادم دستیابی درجنوں علاقے جات کے لوگ پریشان چھے برسوں میں روزگار میں پینتیس فیصد اضافہ درج مالی سال دوہزار سترہ سے دوہزار تئیس تک کل اضافہ سولہ شریعہ آٹھ تین کروڑ مرکز ادمپور باراملہ ریل لنک تکمیل کے بالکل قریب وزیراعظم نرندر موڈی جلد ہی افتتا کریں گے مرکزی وزیراعیلوی اب آخر پر یہ سرخی سمات فرمائیے کی سرکاری ملازمتوں میں خصوصی کوٹا کے خلاب بنگلہ دیش میں مظاہرے امواد کی تعداد دو سو سے متجاوز چار ہزار پانچ سو گرفتار یہ تھی مقامی اخبارات سے لیخ ہوئی آج کی سرخیاں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے آپ بنے رہے ہمارے ساتھ اور ہمیں دیجئے اجازت آپ رکھیں اپنا خیال کل صبح ہوگی ملاقات تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ ناصر